تو پوتین کی دھمکی سے دنیا دہشت میں ہے خاص کرناٹو دیشوں کے سامنے چنوٹے بڑھ گئی ہے مگر بگڑتے حالات کے بیچ امریکہ کے پاس جوابی حملہ کرنے کے پوری شمتہ ہے آشنکہ ہے کہ امریکہ گھا تک بھی ایٹی تھری پر مانو بم سے اٹیک کر سکتا ہے پوتین کا الٹی میٹم نیوکلر وار کی ٹینشن بائیڈن کی رنیتی دنیا خاک ہوگی امریکہ کا ودبن سک پلان دشمن حیران روس اور یکرین فروری 2022 سے لگاتار جنگ کی آگ میں جھلس رہی ہے دونوں دیش ایک دوسری کے خلاف خاتک پرہار کر رہی ہے یکرین نے بیٹو دنوں امریکہ میں بنے ایٹی ای سی ای ایم ایس اور یوکی کی سٹروم شیرو مسائل سے حملہ کر روس کو دہلائیا تھا یکرین کے اس اٹیک کا جواب روس نے بھی بے حد بس فوٹک انداز میں دیا اور اورشینک مسائل سے تباہی مچائی اس کی فوراں بات پوتین نے امریکہ اور یوروپ کو پرمانو حملے کی کھولی دھمکی بھی دے دی ہے اگر جس دیش یکرین کے ساتھ ہم ورطمان میں لڑ رہے ہیں وہ پرمانو شکتی بن جاتا ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے اس معاملے میں ہم سب کچھ اپنائیں گے اور اپیوک کریں گے میں اس پر زور دینا چاہتا ہوں بلکل وناش کے سبی سادن روس کے پاس ہیں روس کی دھمکی کے بعد سہی نیوکلر وار اور تیسرے وشویت کی آشنگ کا گہرانے لگی ہے امریکہ کا بی ایٹی تھری پرمانو بم مہایت کے بڑھتے خطرے کے بیچ امریکہ میں بھی حل چل ہے اٹکلے ہیں کہ اگر روس رین نیوکلر وارچ ہیڑا تو امریکہ بھی اپنا سب سے بڑا پرمانو بم بی ایٹی تھری کا استعمال کر سکتا ہے امریکی میکزین نیوز ویک نے نیوکلر ٹیکنولوجی کے پروفیسر اور اتحاسکار ایلیکس بیلسٹرین کے بنائے گئے میپ کا حوالہ دے کر بتایا کہ اگر امریکہ بی ایٹی تھری پرمانو بم سے حملہ کرتا ہے تو دنیا میں کیسا ہاہکار مسکتا ہے ریپورٹ میں یہاں تک دعبہ کیا گیا کہ اگر بی ایٹی تھری کا استعمال ہوا تو 2.5 کلومیٹر کی تراجہ میں تاپمان لاکھوں ڈگری تک پہنچ جائے گا اور سب کچھ بھاپ بن جائے گا اس بم کا اثر 860 کلومیٹر کی دوری تک ہوگا اور اس کے پریڈام بھی بہت گھاتک ہوں گے امریکہ روس کے خلاف یوکرین کو لگاتار ہاتھیار مہیا کرا رہا ہے اس لئے روس کی دھنکی کے بعد سے اس کے تیور تیکھے ہیں اور ایکسپرٹس کو بھی آشنکہ ہے کہ اسی طرح کا تناب بڑھتا رہا تو حالات بگڑ سکتے ہیں اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ورطمان سمیہ میں وشو میں مہا شکتیوں کے بیچ میں ایک ورچسٹو کی پرتیدواندیتا چل رہی ہے مہا شکتیوں کے بیچ میں وشواز کا سنکٹ گہراتا جا رہا ہے نئے طریقے کا دھرووی کرن ہو رہا ہے جہاں ایک طرف چائنہ, رشیا, ایران, نورٹھ کوریا بیلاروس اور سیریہ جیسے راستر ایک کھیمے میں جاتے دکھائی دے رہے ہیں وہیں یونائٹی اسٹیٹس آف امریکہ اور اس کے جو نیٹو کے ایلائیز اس کے ایسیان ایلائیز اور اس کے کچھ انہے ایلائیز اور پارٹنرز انہے کھیمے میں جاتے دکھائی دے رہے ہیں امریکہ کے پاس دنیا کی سب سے بڑی سہنے طاقت ہے اور بی ایٹی تھری اس کے زخیرے کا بہت بناشک اثر ہے ایسے میں اگر امریکہ نے اس کا استعمال کیا تو روسی رازدھاری موسکو میں بسفوٹ کی چپیٹ میں آنے سے تیرہ لاکھ چوہتر ہزار آٹھ سو چالیس لوگ مارے جا سکتے ہیں اور سیتیس لاکھ ستالیس ہزار دو سو بیس لوگ گمبھی روپ سے زخمی ہو سکتے ہیں اسی طرح اکتر کوریا کی رازدھانی پیونگ یانگ میں اگر پرمانو بم بسفوٹ ہوتا ہے تو انمان کے مطابق تیرہ لاکھ ستائیس ہزار آٹھ سو بیس لوگ مارے جائیں گے اور گیارہ لاکھ پانچ ہزار چھ سو ساٹھ لوگ گھائل ہو سکتے ہیں بی ایٹی تھری سے اگر چین کی رازدھانی بیجنگ پر حملہ ہوا تو یہاں پندرہ لاکھ اٹھالیس ہزار چار سو ساٹھ لوگوں کے مارے جانے کی آشنکہ ہے جبکہ تیرہ لاکھ برٹیس ہزار ایک سو نبھے لوگ گھائل ہو سکتے ہیں ان آکھلوں سے اندازہ لگا جا سکتا ہے کہ امریکہ نے نیوکلیر اٹیک کیا تو ہارات کتنے خراب ہوں گے تو یہ اسپسٹ ہے کہ ورطمان سمیہ میں ایک پاسچرینگ مہاشکتیوں کی بیچ میں چل رہی ہے لیکن ساتھ میں یہ بھی اسپسٹ شوپ سے دیکھتا ہے کہ جہاں تک نیوکلیر ویپنز کے استعمال کا پرشن ہے تو کوئی بھی مہاشکتی نیوکلیر ویپنز کے استعمال کا دوسہاس نہیں کر سکتی دنیا فلال بےہت سنکٹ کے دور سے گوزر رہی ہے روس کی دھمکی اور امریکہ کے تیبر تباہی کا سائرن بجا رہی ہے میڈیا ریپورٹس کے مطابق دنیا میں ابھی کل تیرہ ہزار اسی پرماڑوں بم ہے جن میں سے روس کے پاس نیوکلیر ویپنز کی سنکٹی قریب 6257 ہے جبکہ امریکہ کے پاس 5550 پرماڑوں بم ہونے کا انمان ہے روس کے دوست اترکوریا کے پاس بھی 50 پرماڑوں بم ہونے کا دعبہ ہے اگر روس اور اترکوریا مل کر پرماڑوں بم حملہ کرتے ہیں تو ناترو کا صفایہ تیہ ہے دعبہ تو یہاں تک کیا جاتا ہے کہ اگر تیرہ ہزار اسی میں سے آدھے پرماڑوں بم بھی چلے تو دنیا تباہ ہو جائے گی روس یوکرینج جنگ لگاتار بھیشن ہو رہی ہے اور دنیا پر خطرہ بڑھ رہا ہے ایسے میں سب سے بڑا ڈر پرماڑوں یودھ کا ہے سوال ہے کہ اس سے ٹالا جائے گا یا پھر پشمی دیش اپنا ورچس بنائے رکھنے کے لیے دنیا میں تباہی مچا دیں گے ٹیم نیوز نیشن پوتین کا آلٹی میٹم نیوکلر وار کی ٹینشن بائیڈن کی رنیتی دنیا خاک ہوگی امریکہ کا ودبن سک پلان دشمن حیران روس اور یکرین فروری دو ہزار بائیس سے لگاتار جنگ کی آگ میں جھلس رہے ہیں دونوں دیش ایک دوسری کے خلاف خاتک پرہار کر رہے ہیں یکرین نے بیٹو دنوں امریکہ میں بنے ایٹی اے سی ایم ایس اور یوکے کی سٹروم شیرو مسائل سے حملہ کر روس کو دہلایا تھا یکرین کے اس اٹیک کا جواب روس نے بھی بے حد بس فوٹک انداز میں دیا اور اورشینک مسائل سے تباہی مچائی اس کے فوراں بات پوتین نے امریکہ اور یوروپ کو پرمانو حملے کی کھولی دھمکی بھی دے دی ہے اگر جس دیش یکرین کے ساتھ ہم ورطمان میں لڑ رہے ہیں وہ پرمانو شکتی بن جاتا ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے اس معاملے میں ہم سب کچھ اپنائیں گے اور اپیوک کریں گے میں اس پر زور دینا چاہتا ہوں بلکل وناش کے سبی سادن روس کے پاس ہیں روس کی دھمکی کے بعد سے ہی نیوکلر وار اور تیسرے وشوید کی آشنگ کا گہرانے لگی ہے امریکہ کا بی ایٹی تھری پرمانو بم مہایوت کے بڑھتے خطرے کے بیچ امریکہ میں بھی ہلچل ہے اٹکلے ہیں کہ اگر روس رہی نیوکلر وار چھیڑا تو امریکہ بھی اپنا سب سے بڑا پرمانو بم بی ایٹی تھری کا استعمال کر سکتا ہے امریکی میکزین نیوز ویک نے نیوکلر ٹیکنولوجی کے پروفیسر اور اتحاسکار ایلیکس بیلر سٹرین کے بنائے گئے میپ کا حوالہ دے کر بتایا کہ اگر امریکہ بی ایٹی تھری پرمانو بم سے حملہ کرتا ہے تو دنیا میں کیسا ہاہکار مجھ سکتا ہے ریپورٹ میں یہاں تک دابہ کیا گیا کہ اگر بی ایٹی تھری کا استعمال ہوا تو دو دشاملہ پانچ کلومیٹر کی تراجہ میں تاپمان لاکھوں ڈگری تک پہنچ جائے گا اور سب کچھ بھاب بن جائے گا اس بم کا اثر 860 کلومیٹر کی دوری تک ہوگا اور اس کے پرینام بھی بہت گھاتک ہوں گے امریکہ روس کے خلاف یکرین کو لگاتار ہاتھیار مہیا کرا رہا ہے اس لیے روس کی دھنکی کے بعد سے اس کے تیور تیکھے ہیں اور ایکسپرٹس کو بھی آشنکہ ہے کہ اسی طرح کا تناب بڑھتا رہا تو حالات بگڑ سکتے ہیں اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ورطمان سمیہ میں وشو میں مہا شرکتیوں کے بیچ میں ایک ورچسٹو کی پرتی دواندیتا چل رہی ہے مہا شرکتیوں کے بیچ میں وشواز کا سنکٹ گہراتا جا رہا ہے نئے طریقے کا دھرووی کرن ہو رہا ہے جہاں ایک طرف چائنا، رشیا، ایران، نورٹھ کوریا بیلا روس اور سیریہ جیسے راستر ایک خیمے میں جاتے دکھائی دے رہے ہیں وہیں یونائٹی اسٹیٹس آف امریکہ اور اس کے جو نیٹو کے ایلائیز اس کے ایشیان ایلائیز اور اس کے کچھ انہے ایلائیز اور پارٹنرز انہے خیمے میں جاتے دکھائی دے رہے ہیں امریکہ کے پاس دنیا کی سب سے بڑی سہنے طاقت ہے اور بی ایٹی تھری اس کے زخیرے کا بہت بیناشک اثر ہے ایسے میں اگر امریکہ نے اس کا استعمال کیا تو روسی رازدھانی موسکو میں بسفوٹ کی چپیٹ میں آنے سے تیرہ لاکھ چوہتر ہزار آٹھ سو چالیس لوگ مارے جا سکتے ہیں اور سیتیس لاکھ ستالیس ہزار دو سو بیس لوگ گم بھی روپ سے زخمی ہو سکتے ہیں اسی طرح اکتر کوریا کی رازدھانی پیونگ یانگ میں اگر پرمانو بم بسفوٹ ہوتا ہے تو انمان کے مطابق تیرہ لاکھ ستائیس ہزار آٹھ سو بیس لوگ مارے جائیں گے اور گیارہ لاکھ پانچ ہزار چھ سو ساٹھ لوگ گھائل ہو سکتے ہیں بی ایٹی تھری سے اگر چین کی رازدھانی بیجنگ پر حملہ ہوا تو یہاں پندرہ لاکھ اٹھالیس ہزار چار سو ساٹھ لوگوں کے مارے جانے کی اشنکہ ہے جبکہ 33 لاکھ 32 ہزار ایک سو نبھے لوگ گھائل ہو سکتے ہیں ان آکھلوں سے اندازہ لگا جا سکتا ہے کہ امریکہ نے نیوکلر اٹیک کیا تو حالات کتنے خراب ہوں گے تو یہ اسپسٹ ہے کہ ورطمان سمیہ میں ایک پاسچرنگ مہاشکتیوں کی بیچ میں چل رہی ہے لیکن ساتھ میں یہ بھی اسپسٹ شوپ سے دکھتا ہے کہ جہاں تک نیوکلر ویپنز کے استعمال کا پرشن ہے تو کوئی بھی مہاشکتی نیوکلر ویپنز کے استعمال کا دوسہاس نہیں کر سکتی اسے میں یہ جو مہاشکتیاں ایک دوسری کے ویرودھ اگر نیوکلر ویپنز کے استعمال کا دوسہاس کریں گی تو یہ سرب ناسی استعمال کا جنم دے گا دنیا فیلال بےہت سنکٹ کے دور سے گوزر رہی ہے روس کی دھمکی اور امریکہ کے تیبر تباہی کا سائرن بچا رہی ہے میڈیا ریپورٹس کے مطابق دنیا میں ابھی کل تیرہ ہزار اسی پرماڑو بم ہے جن میں سے روس کے پاس نیوکلر ویپن کی سنکھیا قریب 6257 ہے جبکہ امریکہ کے پاس 5550 پرماڑو بم ہونے کا انمان ہے روس کے دوست اترکوریا کے پاس بھی 50 پرماڑو بم ہونے کا دعبہ ہے اگر روس اور اترکوریا مل کر پرماڑو بم حملہ کرتے ہیں تو ناترو کا صفایہ تیہ ہے دعبہ تو یہاں تک کیا جاتا ہے کہ اگر تیرہ ہزار اسی میں سے آدھے پرماڑو بم بھی چلے تو دنیا تباہ ہو جائے گی روس یوکرین جنگ لگتار بھیشن ہو رہی ہے اور دنیا پر خطرہ بڑھ رہا ہے ایسے میں سب سے بڑا ڈر پرماڑو یود کا ہے سوال ہے کہ اسے چالا جائے گا یا پھر پشمی دیش اپنا ورچس بنائے رکھنے کے لیے دنیا میں تباہی مچا دیں گے ٹیم نیوز نیشن